موسیقی جیسے میں نے تقریر میں بھی کہا ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن لوگوں پہ ہی مشکلات ہیں ہر سائیڈ سے لوگوں پہ ہی مشکلات ہیں کہیں تو باندھ کرو بھائی اتنے امن سے لوگ بیٹھے ہیں کسی چیز پہ پروٹسٹ نہیں کر رہے ہیں تو آپ یوں ہی امن بگاڑ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو سیکیورٹی لیپس ہوگی میں یہ کہتا ہوں جو یہ جہاں جہاں پہ بے گناہوں کا قتل کیا جاتا ہے میں اسے قتل کہتا ہوں یہ تو سیکیورٹی لیپس ہے آپ کی اپنی سیکیورٹی لیپس کے لیے آپ لوگوں کو کیوں پٹائی کرتے ہو کسی کا نبے میں اس کے ساتھ رہا ہے تحریک کے ساتھ کوئی واسطہ کسی کا بعد میں رہا ہے ان سب کو آپ نے پگڑ کے خاتھانوں میں بند کیا یہ کونسی جائز بات ہے سرکاری ملاجمین کے لیے جو آرڈر نکلا گیا ہے کہ وہ کسی بھی پروٹسٹ کا حصہ نہیں بنیں گا اس پر کیسے نہیں ان ڈیموکریٹک تھی ڈیموکریسی میں تو یہ ہوتا نہیں ہے اب کیا کریں گے یہاں نظام ایسا ہے جو ڈیموکریٹک طریقے سے خود نہیں آیا ہے وہ کونسا ڈیموکریٹک طریقے سے آیا ہے کیا ہم ان سے ایکسپٹ کریں کہ وہ ڈیموکریٹک نارم کے چلے گے لیکن یہ چیزیں بڑی آسان ہیں مجھے چاہیے میرا ماننا ہے ملازم تنظیموں کو چاہیے صبح کوٹ کا دروازہ کھڑ کھڑا ہے یہ تو پہلی ہیرنگ میں کل ادم کرا دیا جائے گا اپنے حق کے لئے کوٹ میں جانا کوئی گلت بات نہیں ہے ملازمین کا یہ حق ہے میں تو مانتا ہم سیکیورٹی کی لیپس ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہاں ہم کہیں گے کہ نہیں صاحب امن کے دشمن نہیں ہیں یہاں امن کے دشمن ہیں ہم تو مانتے ہیں امن کے دشمن ہیں ان کو آپ تب ہی اس سے دور رکھ سکتے ہو جب آپ یہاں سے لوگوں کو اپنی سرکار چننے کا موقع دیں گے لوگوں کی گریوینٹس اس کو سنیں گے وہ جو امن کے دشمن ہیں وہ اپنے آپ کو لوگوں کی سپوں میں چھپا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں لوگ اندر سے لاکھوش ہیں ان سے خدا خدا لوگ جو اس طرح جلے ہو رہے ہیں آپ سے واضح سبوت ہے اس بات کا کہ لوگ بھی چاہتے ہیں الیکشن ہو جائے لیکن لائلہ تل لائل سے کام دیا جا رہا ہے کیا کہنا ہے آپ کا لوگ بے چاہتے ہیں الیکشن کیلئیں کیونکہ اب مجھے لگتا ہے جو اقتدار میں بیٹھے ہیں وہ اقتدار نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں مجھے تو کبھی کبھی شاک ہوتا ہے کہ کہیں یہ جو کلنگز کہیں کہیں ہو رہی ہیں یہ اپنا اقتدار بڑھانے کے لیے بات ہو رہی ہیں کہ انڈڑا دھنڈا دکھاؤ وہ جی یہاں ہے اگر ہم گئے تو پھر کیا ہوگا